موسیقی ہلو گائز ایسی مونی بائن ویلکم ٹو مونی بس کچن آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے کا سمیش برگر آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے تو ویڈیو کو انڈ تک فالو کیجئے گا جلدی سے سٹارٹ کرتی ہوں تو سب سے پہلے پیٹیز میں لگانے کے لیے سوس بنا لیتے ہیں جس میں میں لوں گی 2 ٹیبل سپون کے قریب میو 2 ٹیبل سپون ہی کیچپ اور تقریباً 1 ٹیبل سپون مسٹرڈ ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اور انہیں رکھئے ایک سائٹ پہ اب جلدی سے ایک ٹومارٹر کو باریک باریک سلائسز میں کٹ لیتے ہیں اس برگر میں لگانے کے لیے میں پکلڈ کیوکمبر لے رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو لیٹس بھی ایٹ کر سکتے ہیں باریک باریک کٹ کے اس سے آپ کا برگر پہت مزیکہ ہو جائے گا تو سب سے پہلے اپنے پین میں کچھ بٹر ڈال کے ہم برگر بند ٹوست کر لیتے ہیں بس 30 سیکنڈز کے لیے اس کو دونوں سائٹ پہ گرم کیجئے اور رکھئے اس کو ایک سائٹ پہ آتے ہیں اپنے پیٹی کی طرف سب سے پہلے ایک پین میں ڈال لیتے ہیں کچھ آئل اب رکھتے ہیں اس میں فور میٹ والز آپ نے ہاتھ سے پیٹی بنا کر پین میں نہیں رکھنی بلکہ پین میں میٹ والز رکھ کر اس کو پریس کرنا ہے اور جس سپیچولا سے آپ اسے پریس کر رہے ہیں اس کے اور آپ کی پیٹی کے درمیان میں ایک بٹر پیپر یا پارچمنٹ پیپر ضرور رکھ لی جائے گا ورنہ آپ کا سپیچولا اس پیٹی کے ساتھ چپک جائے گا اب ڈال لیتے ہیں اس پہ کچھ سالٹ اور بلک پیپر اور اسے سمیش برگر اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خاص ٹیکنیک سے تیار ہوتا ہے آپ نے دونوں سائٹ سپیسے تین تر منٹ کے لیے پکانا ہے اور ہیٹ کو بند کر دیجئے گا پھر اب ان میں سے دو پیٹیز پر رکھتے ہیں چیڈر چیز کے دو سلائسز اور ایک پیٹی اٹھا کے دوسری پر رکھ دیجئے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں ڈبل پیٹی کا برگر سب انتظار کر رہے ہیں اس برگر کو کھانے کے لیے جو جلدی سمیسے پورا کرتی ہوں اب میں اپنی پیٹیز میں لگاتی ہوں وہ سوس جو ہم نے پہلے بنا کے رکھی تھی اس کے بعد آئے گی ہماری پیٹیز اور پیٹیز کے اوپر رکھتے ہیں ایک سلائس ٹومیرو اور دو پکلز کیوکمبر اور دوسرا بن رکھتے ہیں اس کے اوپر اور یہ میرا ڈبل پیٹی کا سمیش برگر رہی ہے ایسا جوسی برگر بن کے رہی ہوگا آپ اسے کھاتے ہوئے کسی سے بات نہیں کر سکیں گے تو جلدی سے اٹھئے نہیں نہیں واپس آئیے پہلے بیٹھ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بعد جا کے برگر بنانا سٹارٹ کیجئے ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ریسپی کے ساتھ بائی بائی